میں نے گرم مسائلوں پر چھڑک دیا ہرہ دھنیاں ڈال دیا لیمن ڈال گیا بنا کر کھائیے گئے سردیوں کی سپیشل ڈیش ہوتی ہے بسم نحر احمد الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بکرے کی پائے کی اوریجنل ریسپی بتاؤں گی جس کے لیے میں نے بکرے کے آٹھ پائے لیے ہیں ان کو سب سے پہنا ان کا یہ سٹیپ ہوگا کہ ہم یہ سارے پائےوں کو ہلکا سا ساکھ کے اوپر ایسے جلائیں گے نہیں بس ہلکا سا ہمیں کلر دینا ہوگا یہ میں نے اپنے سارے پائے اس طرح کر کے رکھ دی ہے یہ صرف آپ کو بتانا تھا میں نے دو پیازیں نیری اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا اور اس میں تقریبا سمجھ رہی ہم آدھا پاؤ کے قریب گھی ڈال کر پیاز کو ہلکا سا فائے کریں گے لیسا ندرہ کے ایک چمچھا آدھا چمچھا میں نے زیرہ دیا ہے ایک چمچھا پیسا ہوا دھانیا ایک بڑی رائی جی یہ اس میں جائے گی نمک ایک چمچھا کھانے کا اور ایک چائے کا چمچھا لال مرش آدھا چمچھا حلدی چاہے گی یہ اس میں جائے گا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب یہ مسارہ بھون گیا ہم اس میں سب پائے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی اس وقت ڈالیں گے پائے ڈالنے کے لیے ہمیں ایک پوٹھلیا بنائیں گے جس میں میں نے دو تیز پتے لیے ہیں ایک پوری جائفر لی ہے جواتری لی ہے ڈیر سے دو انچ دو انچ میں نے یہ سینیمن اور یہ ہے سٹیک یہ بریانی پھول دو لیے ہیں لیسن چار بڑے جوے لیے ہیں ان کو میں نے ہلکہ ہلکہ کوٹھ لیا اسی طرح میں نے ادھرک لیے اس کو بھی میں نے کوٹھ لیا ایک انچ دو انچ کے ٹکروں کے برابر سوف لی ہے ایک چمچہ ہری الائچی لی ہے چار بڑے الائچی لی ہے ایک لونگے لیے پانچ سے چھے آدھا چمچہ کاری میرچ لیا ہے زیرہ لیا ہے ثابت دھنیا لیا ہے یہ سب پوٹھریاں میں جائے گا دیکھیں پائیوں کا مسالہ جو میں نے بھونا تھا وہ بھون چکا ہے اب آٹھ سے دس گلاس میں اس میں پانی کے ایٹ کر رہی ہوں یہ جانے کے بعد اس میں جو میں نے پوٹھریا بنائی تھی یہ سب چیزوں کی یہ جائے گی میں تھوڑا پانی اور اس میں نونگی تاکہ پوری اچھے سے ڈیپ ہو جائے دیکھیں میں نے یہ پوٹھریاں اس میں ڈال دی ہے اور جو میں نے اس کے مسالے لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں پیرے ڈالیں لیکن یہ بلکل ثابت مسالے ہوتے ہیں جو یہ پوٹھریاں بیس ہی کریں اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ گرم مسالے اور لیسن ادرک سے ہی آتا ہے یہ ہمارے دہری والوں کے خاص ہوتے ہیں اب میں اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میڈیم لو کے اوپر بکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کی لیڈ لگا کر اب میں آپ سے چار سے پانچ گھنٹے بعد منتی ہوں ڈش آٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا پانی دیکھیں اس کا کتنا ریڈیوز ہو چکا ہے اس سٹیج کے اوپر ہم اس پوٹھریاں کو نکال لیں گے لیکن اب یہ جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم سارے آرخ پھر اس میں ڈالیں گے میں نے دیسی گھی کا یہ تڑکہ اس کا بنا کر رکھا ہے ہرہ دھنیا، گرم مسالہ اور لیمن یہ میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے دیکھیں اوائل اوپر آنا شروع ہو گیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے گرم مسالہ اوپر چھڑک دیا ہرہ دھنیا ڈال دیا لیمن ڈال گا اس کو ضرور بنا کر کھائیے گئے سردیوں کی سپیشل ڈش ہوتی ہے اور معذرت کے آج میری آواز خراب ہے سردیوں کی ہی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پھر مریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ جدیوں کو درب